مستر سپیکا بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پروڈکشن آرڈر پہ میں یہاں آج موجود ہوں پھر میں ان دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خاص کر کے مینگل صاحب کا ایمکیو ایم کا اپوزیشن کا اپوزیشن کے لیڈر کا اور ان سب قومی اسمبلی کے ممبروں کا جن نے یہ کوشش کی میرے لیے اور میرے پروڈکشن کے لیے اب میں آجاتا ہوں سر بجٹ میں آپ کا جو بجٹ ہے جو سرکار کا میں اخباروں میں دیکھتا رہا ہوں اس میں کوئی صداقت نہیں کہ کسی طرف سے بھی یہ کوئی بجٹ آپ کے فینائنس جو پارٹن نے بنایا ہو فور ایک انسٹنس میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ایک ماکڑ آئی ہوئی ہے سانگڑ میں اور سانگڑ کے اوپر خیرپور میں جس کو ماکڑ کا نہیں پتا اس کو ٹیڈی کا پتا ہے پنجاب میں اور دوسری جگہوں میں اور اس کا کوئی ہمارے پاس جواب نہیں ہے ابھی تک تو سعودی عربیہ سے دوسرے ملکوں سے کوئی امداد آ جاتی کوئی ان کی مشینیں آ جاتی جو اس کو روکتی یہ کٹن کے لیے بہت ہی تینجرس ہے آپ کا ملک جو ہے ایگرو بیسٹ ہے آپ نے کٹن ایکسپورٹ کرنی ہے کٹن فائیور ایکسپورٹ کرنا ہے اور کٹن کی انڈسٹری کو ہم نے اپنے دور میں ہم نے پایا انیس بلین پہ چھبیس ستائیس بلین پہ ہم نے چھوڑا اس کو اس کے بعد اس کو اور اوپر ہونا چاہیے جو بھی وجہ تھی جس کی وجہ سے کہ نہ ہو سکی وہ ملک کے لیے بڑا نقصان دے ہے اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ تین چار پریورٹی پوزیشنز ہیں تین چار پریورٹی سبجکس ہیں جس پہ اوپوزیشن اور حکومت ہم ساتھ بیٹھ جاتے ہیں ہمیں کوئی ایشو نہیں اس بات کا اس میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے اور ساتھ بیٹھ کے ایک پالوسی ایکنامک پالوسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں ایکنامک پالوسی پہ ہم آگے چلنے کی بات کر لیتے ہیں اور اس کو ایکنامک پالوسی کو ایک ہمیشہ کیلئے اونرشپ دیتے ہیں تاکہ یہ اونرشپ رہے آج ہم تھے کل ہم تھے پھر کوئی اور تھا آج کوئی اور ہے کل کوئی اور ہوگا یہ تو سلسلہ جمہوریت کا چلتا رہتا ہے کبھی نان کمپلائنٹ ڈیموکرسی ہے کبھی کمپلائنٹ ڈیموکرسی ہے بارال وہ چلتا رہتا ہے تو میں یہ جاتا ہوں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں اگر پاکستان نہیں ہے تو کوئی کچھ نہیں ہے اور خاص کر کے پیپس پارٹی کے لیے جس نے ہم نے اپنی جانوں کا نظرانہ دیا ہے بھٹو صاحب کی شہادت بی بی صاحبہ کی شہادت جس کے بعد سندھ میں یہ نعرہ لگ رہا تھا کہ پاکستان نہیں چاہیے پاکستان نہ کھپے اس پہ میں نے کھڑے ہو کہ کہا کہ نہیں پاکستان تک بھی میں نے تیرہ سال کی حقوبتیں صحیح تھیں جیلوں میں مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا انسان انڈویجیل ہے انڈویجیل کا کی کوئی کپیسٹی نہیں ہے چیز تو ملک ہے اگر ملک ہے تو سب ہے اگر ملک نہیں تو کچھ نہیں اور سر آجائیے ہر انڈسٹری ہر انڈسٹری جو ہے ان کے اتنے بڑے بڑے ایڈز آ رہے ہیں کہ ہمیں بچاؤں ہمیں بچاؤں ہمیں بچاؤں تو کیا ماجرہ ہے کہ اگر اتنا اچھا بیجٹ ہے اتنا ایکسپیکٹڈ بیجٹ ہے اتنے اس میں آئی ایم ایف کے جو ہمیں پیسے مل رہے ہیں تو کیوں لوگ رو رہے ہیں کیوں انڈسٹریوں رو رہی ہیں کیوں غریب رو رہا ہے کیا بات ہے اس کا مطلب کچھ تو معاملہ ہے جو ہر چیز پہ اب آپ لوگ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی ہیں ان کے ساتھ ساتھ اس پہ ٹیکس بھی لگا دیا ہے اب ٹیکس جب لگتا ہے تو اتنی تنخواہ اس کو کم ملتی ہے یہ انہی سے ہم وصول کر رہے ہیں جو پہلے ٹیکس دینے والے ہیں اور باقی ہم نے ایٹمانسیر ایسا کریئٹ کی آواز جہاں سے میں آ رہا ہوں ان کے پاس ایسا ایٹمانسفیر کریئٹڈ ہے اتنا خوف ہے انڈسٹریلس کو اتنا خوف ہے عام بزنسمن کو کہ وہ کسی ہاتھ چیز میں ہاتھ ڈالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کوئی دھندہ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے چیک بک پہ اگر پانچ لاک کے اوپر آپ کے پیسے ہیں تو آپ ایف پی آر کا نوٹس ہے آئیے حساب دیجئے آپ پورے ملک میں کون کون حساب دے گا کہاں کہاں تک حساب ہوگا یہ حساب کتاب بند کیا جائے اور آگے کی بات کی جائے کہ ہم جس دور میں آئے تو پورا ایک دس سال کا دور تھا مشرف کا مگر ہم نے کسی پولٹیشن کو کچھ نہیں کہا اس لئے کہ مجھے پتا تھا اب میرے پکڑنے سے پارٹی کو فرق نہیں پڑتا پاکستان پیپلز پارٹی اور مضبوط ہوتی ہے مگر عام لوگ جو ہیں وہ خوف زدہ ہیں وہ خوف زدہ ہیں کہ جی ردائی صاحب پکڑ جا سکتے ہیں تو فرہ ہمارا کیا بنے گا یہ سوچنے کی بات ہے سمجھنے کی بات ہے ان کو سوچنا چاہیے سمجھنا چاہیے اور جو طاقتیں ان کو لے کے آئے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ کل ایک پوری عوام کھڑی ہو جائے پوری پورا ملک کھڑا ہو جائے اور پھر نہ ہم سنبھال سکیں گے نہ پولٹیکل پارٹی سنبھال سکے گی نہ کوئی اور سنبھال سکے گا جب وہ حالات ہوئے یا وہ عالم ہوا جو ہمیں نظر آ رہا ہے ان کو نظر نہیں آ رہا مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ کل کو پولٹیکل پارٹی اس کے ہاتھ سے بھی یہ بال نکل جائے پولٹیکل فورسز سے بھی یہ گیم نکل جائے اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا نہیں ہوا ہے آج اس عملی میں آ کے فرانی یاد تازہ ہو رہی ہے آتا رہا ہوں اس عملی میں تو یہ ہمارے لیے نئی بات نہیں ہے مجھے الحمدللہ میرے دوستوں کا بروچ دوستوں کا بروچستان کے دوستوں کا بھوتانی صاحب کا منگسی صاحب کا شہزان بکٹی کا ان سب کا مجھے احسان بھی ہوگا اور میں یاد بھی رکھو گا کہ اس مشکل وقت میں ان نے بھی ہمارا ساتھ دیا ایم کیوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا ان دوستوں نے بھی ساتھ دیا جو کہ پولٹیکلی ہمارا ساتھ نہیں ہیں ساتھ دیا جویدی ساتھ دیا جویدی